اسلام علیکم الیکشن نزدیک آتے ہی انتہا پسند مودی سرکار نے مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا یہ مودی سرکار مسلمان دشمنی میں اندھی ہو چکی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد اکونجی کو شہید کر دیا اور اس کے آس پاس جو مسلمانوں کا قبرستان تھا اس کو بھی مسمار کرنے کی کوشش کی یہ بی جے پی نے کوئی پہلی بار نہیں کیا یہ مودی سرکار کا پرانا حربہ ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں تو یہ ہندووں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان دشمنی میں ساری حدیں کروز کر جاتے ہیں اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا مودی سرکار نے تمام آسونوں کو بالائے تاک رکھا اور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ابھی چند دن پہلے مودی سرکار نے بابری مسجد کو شہید کروا کر اس پر رام مندر بنایا تھا اور اس کا افتتا کیا تھا جس پر مسلمانوں کے جذبات کو انہوں نے کافی ٹھیس پہنچائی تھی لیکن ان کو اسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اپنے ہندووں کا ووڈ بینک مضبوط کرنا ہے کیونکہ جب وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ہندو خوش ہوتے ہیں اور مودی سرکار کو تو اپنا الیکشن جیتنے سے غرض ہے ان کو مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور جب سے ویسے بھی مودی آئے حکومت میں مسلمانوں پر ظلم ہی ہوتا رہا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے یہ تاریخی مسجد ہی اکونجی جس کو شہید کیا گیا اور اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ فوجی بلڈوزر کے ساتھ مسجد کے آہاتے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فوراں سے یہ جگہ خالی کر دو حالانکہ امام مسجد کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کے دستاویزات بھی موجود تھے اور اس کے اندر بچے جو ہیں وہ یتیم پڑھتے بھی تھے اور ان کا ایک میڈی کا کیم بھی لگایا جاتا تھا تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ ان سارے معاملات میں خاموش ہیں جب تک وہ اکٹے نہیں ہوں گے اور مودی سرکار کو کوئی باقاعدہ مل کر کوئی ایک اپنا لاحے عمل نہیں دیں گے تو مودی سرکار ایسے ہی کر دی رہے گی کیونکہ مودی ایک انتہا پسند ہندو جماعت کا لیڈر ہے اور وہ ایک گجرات کا اس کو کسائی بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس نے گجرات کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کا کتل عام بھی کیا تھا اور ابھی بھی وہ مسلمانوں کے سر پر چڑھ کر اپنی یہ خون کی ہونی کھیلنا چاہتا ہے اور ہندووں سے ووٹ بھٹونا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ مسلمان دشمنی میں ساری حد پار کرے گا تو ہی اس کو ووٹ ملے گے